موسیقی موسیقی ہمیں اور آپ کو بچت پر چپت لگنے سے بچا لیا کین سرکار نے دو فیصلوں پر یوٹن لے لیا ہے ویسے کورونا کے دور میں چناوی ریلیوں میں امڑ رہی بھیڑ پر بھی چنتہ جتائی جا رہی تھی لوگ مزاک کر رہے تھے یہاں تک کہا جانے لگا تھا کہ چناوی راججوں سے کورونا دور ہے لیکن آج اس کا ڈرانے والا اکڑا گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ کورونا نے کسی کو نہیں بکشا ہے فکر یہ ہے کہ اب بچے اور نوجوان بھی اس کے شکار بن رہے ہیں سب سے پہلے بات بنگال اور اسم کے چناو کی جہاں آج دوسرے چنانے کے لیے مدان ہوا پشن بنگال میں 80.4 3 فیصدی ووٹنگ ہوئی جبکہ اسم میں 73.03 فیصدی مدان ہوا چناو آئو کا کہنا ہے کہ چھٹ پٹ گھٹاوں کو چھوڑ دیں تو کل ملا کر مدان شانتی پھوڑ رہا ویسے تو آج بنگال کے 30 فیدان سباک شیطروں میں ووٹنگ ہوئی لیکن چرچہ دن بھر پورے دیش میں ننڈی گرام کی ہوتی رہی مکہ منتری ممتاب اینر جی نے عاروب لگایا کہ کین سرکار کے اشارے پر مدان میں گڑ بڑی ہو رہی تو پردان منتری نریند موٹی نے سوال اٹھایا ہار کی ڈر سے ممتاب اینر جی کہیں دوسری سیٹ سے نامانکن کی تیاری میں تو نہیں ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ممتاب اینر جی ممتاب اینر جی کو کیوں ہی آروپ لگانا پڑا پوری کہانی سمجھنے کے لیے ان تصفیروں کو دیکھ ایک اپریل کو دوپہر کے وقت ممتاب اینر جی ننڈی گرام کے بایل گاؤں میں اسی پرائمری سکول میں بنے مدان کیندر پر پہنچو اس کے بہلے لگاتار یہ شکایت آ رہی تھی کہ یہاں بیجے پی اور ٹی ایم سی کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف مقامہ کر رہے ہیں اس بات کو لے کر ممتاب اینر جی آئیں ہیں راج کی مکہ منتری اور ننڈی گرام کی ننڈی گرام کی ترلومل کانگریس کی جو امیدبار ہے مکہ منتری یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بیجے پی اور ٹی ایم سی دونوں دلوں کے کارے کرتاؤں نے یہاں ایک دوسرے پر بہاری ہونے کا آروپ لگایا ٹی ایم سی نے یہ بھی آروپ لگا دیا کہ بیجے پی کے لوگ ان کے پولنگ ایجنٹ کو ایک طرف کھڑے بیجے پی سمرتکوں نے اس سے انکار کیا یہاں پر پولیس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاتھی چارج بھی ہو رہا ہے لاتھی چارج بھی ہو رہا ہے ہم نے مدان کیند کے دوسرے چھوڑ پر کھڑے ٹی ایم سی کے سمرتکوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں پر بہاری ہونے کے جواروپ لگ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے ہاں سباہ سے بھود ریگن کر کے جام کر کے بھوٹ لیا ہے دیکھو ہم لوگ کہہ ڈے نہیں کرتے ہیں ارے نام سے کیا یہ پراہت ہاں ایک طرف ہے ترنومل کانگریس اور دوسری طرف ہے بھاجپا اور بیچ میں جو یہاں کا مدان کے اندر ہیں جو مدان کے اندر ہیں جہاں پر ممتہ بینر جی ابھی بیٹھے ہوئی ہیں اور راج کے راجپال جگدیب دھنکر کو انہوں نے فون کیا تھا جب ہماری ٹیم مدان کے اندر کے باہر کھڑے بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتکوں سے بات کر رہی تھے تب ممتہ بینر جی راجپال سے فون پر بات کر رہی ووٹیں یہاں پر کچھ دیر کے لیے ڈشٹرپ رہی کیونکہ کافی یہاں پر ممتہ بینر جی یہاں پر آگئی تھی اور یہاں پر کافی بھڑ ہو گئی نارے وازی ہوئی ایک دوسرے پر جم کر کے آروپ لگائے گئے اور اس کے بعد اب چونکہ وہ نکل رہی ہیں یہاں سے امید ہے کہ پھر سے پرکتریہ سوچار روپ سے شروع ہوگی لیکن جو 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 ابھی آپ کو ممتہ بینر جی کو سامنے سے آپ کو تصویر دکھاتے ہیں آپ کو سامنے سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے وہ ممتہ بینر جی جاتی ہوئی ویلچیئر پر ویپ کر رہی ہیں لوگوں کو اور یہ سب سمرتک ہیں ٹی ایم سی کے سمرتک ہیں آگے کے اور دیکھیں اور یہیں سے بھوال کی شروعات ہی تھی ادھر سے جو لوگ تھے ٹی ایم سی کے سمرتک وہ لگاتا ممتہ بینر جی کے جانے کے بعد اس مدان کے اندر پر بیجے پی امیدوار شبیندو اتکاری بھی پہنچے اس میں کوئی دھاندلی کا سکایت نہیں ہے چار پولنگ ایجنٹ ادھر اندھر ہے مارس باتی کومنیشٹ پارٹی کا پولنگ ایجنٹ ہے انڈیپینڈنٹ کا ہے بیجے پی کا ہے اس ایریا میں ممتہ بینر جی پارٹی کا کوئی کاڈار کوئی وارکٹ نہیں وہ سیدھا سیدھا ڈراما پورا دین صبح ساتھ بجے سے سبیندو ہے مارکٹ ننڈگرام کی تصویروں پر صرف پنگال نہیں پورے دیش کی نظر ہے پردھان منطری نے اولوبیریہ اور جینگر کی ریلی میں کیا کہا ہے ذرا یہ بھی سننی چکے ابھی کچھ دیر پہلے ننڈگرام میں جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا ہے یہ دکھاتا ہے دیدی اپنی ہار مان چکی ہے دیدی ابھی بھی آخری طبق کا جو ہے اس کے چناؤ کے نامانکن ابھی باقی ہے جب آپ بتائیں یہ دفتہ میں کتنی سچائی ہے یہاں جو لوگوں میں کانہ بھوسی چل رہی ہے کہ آپ اچانک کسی ایک سیدھ پر آخر میں فارم برنے جا رہی ہو کیا یہ سچائی ہے گیا ممتب انرجی کسی اور سیدھ سے نامانکن کریں یا نہ کریں فلحال نندگرام کا سنگرام ہے سب سے بڑا سنگرام ہے پردان منتری موڈی نے آج اپنے بھاشن میں بار بار ممتب انرجی کا ذکر کیا گوتر ویواد کے بعد ٹی ایم سی نیتا موہا موہترہ نے جو بیان دیا تھا پردان منتری نے اس کا بھی جواب دیا اب دیدی کے لوگ چوٹی رکھنے والوں کو راکشس کہنے لگے ہیں ممتہ دیدی آپ کو بوٹ کے لیے کسی کو خوش کرنا ہے تو یہ آپ کا عدکار ہے اب ضرور کریے آپ کو مجھے گالی دینی ہے ضرور دیتے رہیے لیکن پچھن منگار کے لوگوں کی آستھا کو رام کرشن پرمون سوامی ویویکانن چیتن مہا پربو کی پہچان کو میں گالی نہیں دینے دوں گا ممتہ بینر جی کے گوتر والے بیان کے بعد کیندری منتری گریر راج سنگھ نے کہا تھا کہ کہیں ممتہ بینر جی کا گوتر ہنگیا والا تو نہیں ہے اس پر ٹی ایم سی نیتا موہا موہتران نے جواب دیا تھا کہ ممتہ کا گوتر کم سے کم چوٹی والے راکشس کا گوتر تو نہیں ہے پانچ راجوں میں جاری ویدان سفہ چنابوں کو لے کر بنگال اسم کیرل تاملاڈو اور پڑڈو جیری میں سیاسی حل چل جاری ہے پور میں چناوی عبیانوں کے بعد اب بی جی پی کا سارا زور دکشن فتح پر ہے اسی سلسلے پہ پی ایم موڈی کیرل اور تاملاڈو کا دورہ کر رہے ہیں چناوی دوروں کی انہی کڑیوں کے بیچ آج پی ایم موڈی موڈورائی کے منعکشی مندر میں ہے اور پی ایم نے یہاں پوجہ آرچنا بھی کی منعکشی مندر کو اس تھانیہ بھاشا میں منعکشی امن مندر بھی کہا جاتا ہے پی ایم موڈی کا یہ دورہ تامل سنسکرتی کے پرتی سممان پر کٹ کرنے کا ایک زریعہ بھی ہے جو بھارت کو اس کی سنسکرتک ویوڈتہ کی پہچان دیتا ہے منعکشی مندر کا پورانک ہتہاز خوبصورت ہے اور ان کا ذکر پورانوں سے نکل کر سنگم کال تک میں رچے گئے ساہتیوں کی آتما میں بھی ہے سنگم پیریڈ کے دوران لکھی گئی کرتیوں میں مہا دیو شیو اور منعکشی ماں کا اولیک نائک نائکہ کی طرح ہی کیا گیا ہے تصویریں آپ کی سامنے ہیں اور پردھان منتری موڈی منعکشی مندر میں پشمنگال میں دوسرے چرنگ کے مددان کے دوران کئی جگہ سے جھڑا پور ہنسا کی خبریں آئیں گے آروپ ہے کہ شویندو عدکاری کے کافلے کے پیچھے چل رہی میڈیا کی گاڑیوں پر بھی حملہ کیا گیا اس حملے میں کچھ لوگوں کو چوٹے بھی آئیں ہیں اس گھٹنا کے بعد شویندو عدکاری نے کئی آروپ لگائے جاتا یہ میڈیا پر ٹیک ہوا ہے پاکستان کرکٹ کھٹا لپر جو کرتا ہے آپ کہہ رہے کمٹی نے ٹیک کیا ہے سب پاکستانی جانتے بھی ہو آپ جانتے ہو تو اس لئے تو اس بودھ پہ آیا بانگلا کا نعرہ بھی لگا رہے تھے چار آدمی بانگلا جس کا سلوگا آپ کی پولیس وغیرہ سے بات ہوئی تو بڑی خرابشتی تھی یہاں پر جس طرح سے اٹیک ہوا ہے میڈیا پر بیگوم کا جنگل راج منگال کے چنام میں سب زیادہ چچا ننڈی گرام کی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں راج کی مکی منتری ممتہ وینر جی چنام لڑ رہی ہے اور ان کا مقابلہ ننڈی گرام کے آندولن میں ان کے سپے سالہ رہے چکے ہیں شبندو دکاری سے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویدان سباکشیتر کا زادر پرچار ننڈی گرام کے ایک خاص حصے میں ہی کیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ممتہ بینر جی اور شبندو ادھکاری ننڈی گرام میں آپ نے مندر مندر گھوم تھے ان دونوں امیدواروں کی جتنی بھی تصویریں دیکھیں ان میں زیادہ تر ننڈی گرام 2 بلوک کی ہیں زیادہ تر ریلی اور روڈ شو بھی اسی علاقے میں ہوئے دنازل ننڈی گرام ویدان سباکشیتر دو بلوک میں بٹا ہوا ہے پہلے کا نام ننڈی گرام 1 اور دوسرے کا نام ننڈی گرام 2 مانا جا رہا ہے کہ ننڈی گرام 2 ہی یہ تیع کرے گا کہ اس ویدان سباکشیتر سے ویجائی کون ہوتا ہے ننڈی گرام 1 بلوک میں 68.5 پرتیشت ہندو آبادی ہے جبکہ یہاں مسلم آبادی 34 فیصدی ہے دوسری اور ننڈی گرام 2 بلوک میں 87.7 پرتیشت ہندو آبادی ہے اور یہاں مسلم جن سنکھیا مہز 12.1 فیصدی ہے بی جے پی اور ٹی ایم سی دونوں نے ننڈی گرام 2 کی اسی ہندو جن سنکھیا کو اپنے پکش میں کرنے کی کوشش کی کہا جا رہا ہے کہ اس بلوک میں بی جے پی نے ہندو مدداتاؤ کا زیادہ سے زیادہ دھرووکرن کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ ٹی ایم سی نے بھی پریاس کیا کہ جتنا ہو سکے اس علاقے کے ہندو ووٹاں اس کی طرف آ جائیں دوہزار سولہ کے ویدھان سبا چناف میں یہاں سے شبیندو آدیکاری کو سرسپ دشملب دو پرتیشت ووٹ ملے تھے لیکن انہوں نے یہ سی ٹی ایم سی میں رہتے ہوئے چیتی تھی تب شبیندو نے سی پی آئی کو امیدوار کبیر شیخ کو ہرائے تھا جنہیں کل 26 دشملب 7 پرتیشت ووٹ ملے تھے لیکن اب تصویر بدل گئی شبیندو بی جے پی کے امیدوار ہیں اور ٹی ایم سی سے خود ممتا بینر جی ان کے مقابلے کھڑی ہیں جانکار مانتے ہیں کہ ٹی ایم سی نے نندگرام ٹو بلوک پر اس لیے زور دیا تاکہ یہاں کے 53,000 مسلمان مدداتاؤں کے علاوہ ہندو مدداتاؤں کو بھی اپنے پکش میں کیا جا سکتے دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ سی پی ایم کی امیدوار میناخشی مکھر جی نے بھی نندگرام ٹو بلوک میں ہی زیادہ تر وقت پرچار کیا یہاں تک کہ انڈین سیکلر فورس کے ابباس صدقی نے بھی اسی علاقے میں لیفٹ کے سمرتھن میں ریلی کی ویسے اس ریلی سے بی جے پی کو بھی امید جگی کیونکہ مسلم ووٹ بٹے گا تو نقصان ممتا بنر جی کا ہی ہوگا افکر چناوی سمیں میں لیے گئے سرکار کے کچھ فیصلوں کی جو پہلی نظر میں بہت سامانی لگتے ہیں لیکن وشلیشہ کرنے پر چناوی موسم میں ووٹ بینک کی سیاست جیسی دکھتی ہے اسی کھڑی میں سرکار کی کئی فیصلیں حالانکہ ہم اس کی شروعات ایک ایسے فیصلے سے کرتے ہیں جو تامیلاڈو میں ہونے والے ویدان سبا چناو سے محض پانچ دن پہلے لیا گیا کیندری سوشنا اور پرسانون منتری پرکاش جاوڑیکر نے اعلان کیا ہے کہ دکشن بھارت کے سپرسٹار رجنی کاندھ کو دادا صاحب پھال کے ایوارڈ سے نواز جائے یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب تامیلاڈو میں چھے اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے اور لوگ اب اسے چناو سے جوڑ کر ہی دیکھنے لگے ہیں حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رجنی کاندھ کو دادا صاحب پھال کے ایوارڈ دینے کی گوشنا کرنا ان کے کرونوں پرشنسکوں کی بابناوں کو سمانت کرنے جیسا ہے رجنی کاندھ کا فلم انڈسٹری کے لیے کیا گیا یوگدان عمول لیا ہے لیکن سوال صرف اس فیصلے کی ٹائمنگ پر اٹھ رہا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ راجیوں میں چناف شروع ہونے سے دو ہفتے پہلے تک دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام قریب قریب ہر دن بڑھ رہے تھے لگتار بڑھتے دام سے پیٹرول شتک لگانے میں کامیاب رہا اور اس کے بعد چناف کی تاریخ کی گوشنا ہوتے ہی اچانک ہی پیٹرول کی قیمت پر سپیڈ بریکر لگ گیا اور اس کے بعد چوبیس دن تک پیٹرول کے دام نہیں بڑھے اس کو لے کر بھی سوال اٹھیں کہ جب پیٹرول کی قیمت پر بازار کا نینترہ ہوتا ہے تو سرکار اور سرکار کا نہیں تو چناف سے پہلے کمپنیوں کا بیوہار بدل جانے کے پیچھے کس کی طاقت ہوتی ہے چنافی فیصلوں کا ہی سوال ایک بار پھر اٹھنے لگا ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا سرکار اپنے فیصلوں کا چنافی اثر دیکھ کر یوں ٹرن بھی لے لیتی ہے اسے خود سرکار کی اور سے ڈال دیے گئے دو بڑے فیصلوں سے سمجھ سکتے ہیں پہلا سرکار نے چھوٹی بچت یوجناؤں میں بیاجدر میں کٹوتی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے دوسرا سیلری سٹکچر میں آج سے ہونے والے بدلہ بھی ٹال دیے گئے ہیں آج ایک اپریل سے نیا فائنانچل یار شروع ہو چکا ہے اور جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو کئی بدلہ بھی ہوتے ہیں سرکار نے سال بھی کئی بدلہ بھی کیا تھے لیکن اچانک ہی ان میں سے کچھ نیموں کو لاغو کرنے کی تاریخ ٹال دی گئے اور کچھ بدلہ بھی واپس میں لے گئے جس میں سب زیادہ چرچہ ہو رہی ہے چھوٹی بچت یوجناؤں میں بیاجدر کٹوتی کا فیصلہ واپس لے نا آج ویت منتری نرملا سیترمان میں بیاجدر میں کٹوتی کے آدیش کو واپس لینے کی جانکاری تھی انہوں نے ٹویٹ کر کہا بھارت سرکار کی چھوٹی بچت یوجناؤں پر بیاجدر وہی رہے گی جو ویت ورش دوہزار بیس دوہزار اکیس کی آخری دیماہی میں تھی یعنی مارچ دوہزار اکیس کی بیاجدر ہی آگے بھی ملے گی اور جاری رہے جاری کہے گا ہے آدیش واپس لے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فیصلے میں سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم سکنیا سمردی یوجنا پی پی ایف کسان وکاس پتر ناشنل سیونگ سیونگ سیرٹیفیکٹ منتلی انکم سکیم ٹائنگ ڈیپاؤزٹ ریکننگ ڈیپاؤزٹ اور بچت کھاتے میں جمع پیسو پر جو بیاجدر نے کم کر دی گئی تھی وہ پہلے کی طرح ہی ملتی رہیں گے اس میں سب سے اہم جانکار یہ ہے کہ سرکار نے 31 مارچ کو رات کریب 9 بچے سمال سیونگ سکیمز کی بیاجدروں میں کٹوٹی کا فیصلہ کیا بیروت کے بعد آج صبح قریب 8 بجے اس فیصلے کو واپس لے لیا کیا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں رول بیک کر جانا کانگریس کے خیلی نیتاؤں نے اس کا جم کر بیروت کیا راہل گاندھی، پریانکہ گاندھی بادرہ اور اندیب سنگھ سرجے والا نے سوشل میڈیا کے ذریعے ناراض کی جتائی راہل گاندھی نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل پر تو پہلے ہی لوٹ تھی چناف ختم ہوتے ہی مدیمبر کی بچت پر پھر سے بیاج کم کر کے لوٹ کی جائے گی جملوں کی جھوٹ کی یہ سرکار جنتہ سے لوٹ کی اب سوال پھر سے وہی ہے کہ اچانک یہ فیصلہ واپس کیوں لیا گیا کہ چھوٹی بچت کی یوجنائے جو سماج کے غریب لور میڈل کلاس اور نوکری پیشہ لوگوں کے بیچ کافی لوگ پری ہیں ان کے ناراض ہونے کا ڈر تھا جس کا اثر چناف میں دیکھ سکتا تھا کیونکہ سرکار غریب اور لور میڈل کلاس کو ہی دھیان میں رکھ کر چھوٹی بچت کی یوجنائے بھی لاتی رہتی ہے کل جو ویت منترانہ نے فیصلہ کیا تھا اس وجہ سے پی پی ایف کی پر بیاج در چھالیس سال کے نیونتم ستر پر آ گئی تھی ظاہر ہے کہ اس سے سماج کے ایک بڑے ورگ میں اصنطوش پہل سکتا تھا جب ٹی وی نائن بھارتوارش نے اس مدے پر لوگوں سے بات چیت کی تو اس کی جھلک صاف دکھائی تھی جب کوئی ایسی چیز آتی ہے ایک الیکشن آگے دوبارہ چلو بھائی پھر ان کو ایک لڈڈو پکڑا دو ہاتھ میں اور جب آپ جیج جائیں گے اس کا لڈڈو فور دیں گے سرکار ہمارے آپ کے آدھار سے چلے گی نہیں ان کو جو بھائے گا وہی کرے گی وہ اپنے سسٹم سے ہی چلنے والے جس میں ان کا فائدہ ہے وہی کام ان کو کرنا ہے کانگریس ہو بی جو پی آدھار پائٹنی ہو کوئی بھی پائٹنی ایکس پہ لڈڈو تو وہ ہمیں جب پبلک کو خوش کرنے کی لئے کچھ نہ کچھ چیزیں کرتی رہتی ہیں ایک آکڑا آپ کو بتانا ضروری ہے اور ایک آکڑا نہیں کہا جاتا ہے کہ بھارت کی ارث فیوستہ سیونگز کے دم پر چلتی ہے سمال سمال سیونگز کے دم پر چلتی ہے جب پوری دنیا میں کرپشن ہوا کئی سارے بابل برسٹ ہوئے تو بھارت اس لئے بچ گیا دوہزار آٹھ میں بھی کیونکہ بھارت کی جو جنتہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچت کرتی ہے ذرے آکڑے پہ دھیان دیجے گا کہا جاتا ہے ایک آکڑا یہ ہے کہ بانک فکس ڈیپاوزٹ جو اماؤنٹ ہے بھارت میں وہ ہے قریب ایک سو تیس لاکھ کروڑ ایک سو تیس لاکھ کروڑ بانک میں فکس ڈیپاوزٹ میوچول فنڈ میں اٹھائیس لاکھ کروڑ ایکوٹی میوچول فنڈ میں نو لاکھ کروڑ اور ایف ڈی کے اگر بات کی جائے تو چھالیس سال میں سب سے کم ریٹ آف انٹریسٹ راجنیتی اور چناف کے جانکار بھی مانتے ہیں کہ سرکار کے اس فیصلے کا ویدان سوا چناف پر اثر پڑنا تائی تھا فیصلہ سرکار جب لیتی ہے تو فیصلے دو طریقے تھے ایک administrative فیصلے ہوتے ہیں تو تو وہ اس کو بیروکیسی لیتی ہے اور کئی بار اس کو لاغو بھی کرانے کی ذنمیداری ہو جاتی ہے یا جس راجنیتک دل تھے یا راجنیتک گئے تھے دل تھے نہیں راجنیتک گئے تھے جو concern minister اسے ریلیڈ جب ہوتا ہے معاملہ تو وہ اس کی گمبیرتہ کو یا اس کے آگے کی اس کے کیا آثار ہوں گے اس کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ اسے اوکے کر دیتا ہے لیکن جب وہ اور لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو اسے وہ واپس کرنے پر باد ہوتے ہیں یا پھر کچھ اور اس میں پرتقریہ ہوتی ہے اس کا تو اتنا نقصان ہو جائے گا اس سے تو یہ دکت ہوگی اس سے تو گورنمنٹ کی چھوی خراب جائے گی تو وہ چناو ہوتے ہیں کہیں گے نہیں ہوتے اس سے جالا ضروری ہوتا اس کے فیصلے راجنیتک ہوتے ہیں فیلال فیصلہ واپس لینے سے دیش کے کروڑوں لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے خاص طور سے وہ لوگ جن کے پیسے سیونگز ایکاؤن میں جمع ہیں لیکن ابھی بھی ہماری فکر سرکار کے نظریے سے ہے جس میں کئی بڑے فیصلے صرف ووٹ کے لیے لیا جاتے ہیں جانکار بھی کہتے ہیں کہ جنتہ کا سمرتن پانے کے لیے راجنیتک فیصلے ضرور لیے جانے چاہیے لیکن وہ فیصلے صرف ووٹ پانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے وہ بھی تب جب دیش میں چناوی موسم ہو فکر کرونا کی جس کی دوسری لہر روز زیادہ سانکرامک اور گھا تک ہوتی جا رہی ہے آج ممبئی اور دلی میں کرونا کے نئے کیس میں کافی بڑھ اتری ہوئی ہیں ممبئی میں پیچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار چھے سو چیالیس یہ صرف ممبئی کے آکڑے ہیں نئے کیسز درچ کے گئے ہیں دلی میں بیٹھے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ دو ہزار سات سو نبے نئے کیس ملے ہیں جو آٹھ دسمبر کے بعد سب زیادہ ہیں دلی میں سکریم مریضوں کی در بھی ایک دشمبلہ پانچ ساتھ پر پہنچ گئی ہے جو پیس دسمبر کے آکڑے کے قریب ہے راجدانی میں ریکاوری ریٹ گھٹ کر چھانوے دشمبلہ ساتھ چھ فیصدی ہو گئی ہے مطلب مہراش اور ممبئی کے بعد اب دلی میں بھی کورونا سنکرمن نے اعلام بجا دیا ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کل مکہ منتری ارون کے زیوال نے امرجنسی میٹنگ بلائی ہے اب بات پورے دیش میں کورونا کے کہرگی کرتے ہیں کورونا کی دوسری لہر ایک کے بعد ایک ریکارڈ توڑ رہی ہے اگر سنکرمن کی بات کریں تو 31 مارچ کو دیش میں بہتر ہزار سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں جو نہ صرف اس سال ایک دن میں کورونا سنکرمن ملنے کا سب سے بڑا آکڑا ہے بلکہ پچھلے ایک سو بہتر دن یعنی قریب چھ مہینے میں سب سے بڑی سنکرمن کیا ہے اس سے پہلے بہتر ہزار سے زیادہ کیس پچھلے سال دس اکتوبر کو درج کے گئے تھے اور اس کے بعد سے 31 مارچ کو نئے کیس کا آکڑا 72 ہزار کے پار پہنچ گیا صرف سنکرمن کی نہیں بلکہ موت کے معاملے میں بھی کورونا کی دوسری لہر زیادہ گھا تک ثابت ہونے لگی ہے 31 مارچ کو دیش پر میں 458 لوگوں کی موت ہوئی جو بیتے 116 دنوں میں سب زیادہ ہے اس سے پہلے ایک دن میں موت کا آکڑا پانچ دسمبر کو ساڑھے چار سو کے پار گیا تھا اس کے پیچھے دیش کے چھے راجوں میں بگڑے حالات سب زیادہ ذمہ دار ہیں یہ راجہ مہراشتر چھتیزگر کرناٹک پنجاب کیرل اور تامیلاڈو کیونکہ بیتے دن جتنے نئے کیس پورے دیش میں ملے اس کے قریب 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 80% تو صرف ان چھے راجوں میں ہی ریپورٹ کیے گئے موت کے معاملے دیکھیں تو دیش بھر میں 31 مارچ کو 458 لوگوں نے کورونا سنکرمان کی وجہ سے جان کرائی 381 موت یعنی قریب 83% ان چھے راجوں میں ہی درچ کی گئی ہے ایک اور ریکارڈ توڑ سنکرمان اور موت کے آخرے سامنے آئے تو دوسری اور پھر سے مضبوط ہو رہے کورونا کے کو کمزور کرنے کے لئے سنکرمان کی کڑی توڑنے کے لئے ہندوستان نے آج ایک بڑا قدم اٹھایا آج سے دیش بھر میں 45 سال کے اوپر کے سبی لوگوں کا ٹیکہ کرنہ شروع ہو گیا ہے ویکسینیشن کا دائرہ اور افتار بڑھانے کے لئے ایک اور اہم فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اپریل میں یعنی اسی مہینے ہر دن ٹیکہ کرنہ ہوگا یہاں تک کی چھٹیوں کے دن بھی لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی ابھی تک مانا جا رہا ہے کہ کورونا کا سب سے زیادہ پرکوب 45 پلس والے آئیو ورگ میں ہے لیکن اب اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے پہلے کہ کورونا کے نئے شکار ہونے والے ورگ کے بارے میں بتائیں ویکسینیشن کی فیز 3 کی گراؤنڈ ریپورٹ دیکھیں یہ تصویریں دیش میں کوویڈ ویکسینیشن کے تیسرے فیز کیا آگاز کی ہیں کورونا سنکرمٹ کی کڑی جو پھر سے مصبوط ہوتی جا رہی ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے آج سے دیش میں 45 سال سے اوپر عمروالے ہر ویکسین لگنا شروع ہو گیا ہے کل تک 45 سال سے اوپر کے ان لوگوں کو ہی ویکسین لگ رہی تھی جو کی موربیڈ تھے لیکن اب یہ کلوٹ ہٹا لیا گیا ہے مطلب 45 سال سے اوپر کے سبھی لوگوں کا ویکسینیشن اس میں ویکسینیشن کا دائرہ بڑھ گیا ہے مطلب کی اور زیادہ لوگوں کو کورونا قوت سے لیس کیا جا سکے گا اس کے لئے کوویڈ پورٹل یا آروجے سے تو آپ کے ذریعے آن لائن ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور آن سائیڈ ریجسٹریشن بھی مطلب ویکسینیشن سینٹر پر جا کر لیکن تین بجے کے بعد یہ سمیہ سیما اور صرف 45 سال کے اوپر کی آئیو سیما کیوں تیہ کی گئی ہے یہ آپ کو بتائیں اس سے پہلے دیکھئے کہ ویکسینیشن کے تیسرے چلن کی شروعات کا پہلا دن کیسا رہا آج سے دیش پھر میں 45 سال سے زیادہ والوں کو ویکسین لگایا جا رہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ ہسپٹل پہنچ رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لئے اس سے پہلے 60 سال سے زیادہ والوں کو ویکسین لگا رہا تھا اور گمبیر بیماری سے جو گرست ہیں 45 سال سے جو زیادہ ہیں ان کو ویکسین لگ رہا تھا ہم دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر آپ ویکسین لگوانے کے لئے مطلب ویٹ کر رہی تھی کس طرح کا انوباب کیا آپ نے ابھی لگوایا ویٹ کر رہی ہے نہیں میں نے ابھی لگوا لیا یہاں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بہت اچھی فیسلیٹی دی گئی ہے اور درنے والی بات نہیں ہے آرام سے سب کچھ ہو رہا ہے کوئی نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے اور سب کچھ اچھے سے ہو رہا ہے دیفنیٹل آج سے ہی سٹارٹ ہوئا ہے اور ہم لوگ بہت خوش ہے اور لگوا کے کافی سیٹس ویڈی دیش بھر میں آج سے پیتالیس سال سے ادھی کمرے کے لوگوں کو کرونا کی ویکسین دی جائے گی اور تمام جگہوں پر اب یہ پرکریہ پوری ہو گئی ہے اس وقت ہماری موجودگی ممبئی کے بی کسی جمبو کوویڈ سینٹر میں ہے اور تصویریں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کی کیسے یہاں پر تیاریاں درست ہے لوگ سبح سے ہی یہاں پر آ رہے ہیں کرونا کی ویکسین لینے کے لیے اور تمام ریجسٹریشن کاؤنٹرز جو ہیں اس کی سنکھیا دگنیو کر دی گئی ہے مم سب کچھ یہاں سمودھ چل رہا ہے سمیہ میں اندر پہنچ گئے آپ سر آپ نے سوچا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ پرکریہ ہو جائے گی ٹھیک تھاک چل رہا ہے یہاں سر تیاریاں کیسی لگ رہی آپ کو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے مدبردیش میں کورونا تیزی سے پیر پسار رہا ہے اور لگاتار مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے راجزانی بھوپال کے جی پی اسپطال میں پہنچے ہیں اور یہاں پر ویکسینیشن ابھی چل رہا ہے ایک اپریل ہے یعنی کہ آن سے پیتالیس سال کے اوپر جتے بھی لوگ ہیں وہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تو یہاں پر ویکسینیشن کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جیسے جیسے کورونا کا سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس پورے ڈرائیو کو اور سفل بنانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی سنکھیا میں لوگ ویکسینیشن یہاں پر کروا رہے ہیں ویکسینیشن کے مشن 45 پلس کی گراؤنڈ ریپورٹ تو آپ نے دیکھ اب یہ جان لیجی کہ آخر پیتالیس سال سے اوپر کے لوگوں کو ہی ویکسینیشن میں ترجی کیوں دی جا رہی ہے بھارت میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی موت کے نبھے پرتیشت سے زیادہ ماملوں میں اوپر پیتالیس ورش سے زیادہ رہی ہے اسی وجہ سے پیتالیس ورش سے زیادہ اوپر کے لوگوں کو ہائی ریس گروپ میں رکھا گیا ہے کورونا سنکھمڑ کی کڑی کو توڑنے کے لیے اور ویکسینیشن کے موڑشے پر تیزی لانے کے لیے سرکار نے ایک قدم کئی ایکسپرٹس کی رائے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہے لیکن بہت سے ایکسپرٹس ایج لیمٹ ہٹانے اور سبھی کو ویکسینیٹ کرنے کے حق میں ہے اس کی وجہ ہے ٹیکہ کرن کی رفتہ دراصل سولہ جنوری یعنی چپ سے ویکسینیشن شروع ہوا تھا تب سے 31 مارش تک دیش میں چھے کروڑ تیرالی سلاگ اٹھاون ہزار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی ڈوز دی جا چکی ہے اس میں پہلی اور دوسری ڈوز دونوں کے آنکھڑ شامل ہیں مطلب 75 دنوں میں اب تک قریب 4.5% آبادی کو ہی ٹیکہ لگا ہے اس حساب سے 130 کروڑ کی آبادی کو ٹیکہ لگانے میں قریب 1500 دن یعنی 4 سال سے زیادہ لگ جائیں گے ابھی اگر آپ دیکھیں جو ٹیکہ کرن کی جو گتی ہے بہت دھیمی ہے ابھی 10 سے 20 لاکھ قریب 20 لاکھ پرتی دن ٹیکہ کرن ہو رہے ہیں اس کو بہت جلدی اور پیتیز کرنے کی جو آوش شکتہ ہے ایکسپرٹس کے مطابق ہرڈ ایمیونٹی کے لیے کم سے کم 60 سے 70 پرتیشت آبادی کو جلد سے جلد ویکسنیٹ کیا جانا ضروری ہے کیونکہ فروری میں دوسری لہر شروع ہونے کے بعد بے تہاشا تیز رفتار سے کیسز بڑھے ہیں اور مارچ میں ترا ہی امام مچ گیا ہیں فروری میں دیش بھر میں 3 لاکھ 53 ہزار کے قریب کیس پائے گئے تھے جو مارچ میں بڑھ کر 11 لاکھ کے پار پہنچ گئے ہیں مطلب 3 گناہ سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے موت کے ماملوں میں بھی مارچ میں ریکارڈ ٹوٹا فروری کے مقابلے مارچ میں موت میں دو گناہ سے زیادہ کی بڑھت دیکھی گئی ہے آکڑا 57 سو کے پار پہنچ گیا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کرونا اب یوباؤں اور بچوں کو بھی تیزی سے اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اس بارے میں دیش کے جانے والے ڈاکٹر اور ایمز ڈیلی کے ڈیریکٹر ڈاکٹر رندیب گلیریہ نے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوباؤں زیادہ باہر نکل رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر انہیں کرونا ہو جائے گا تو زیادہ گم بھی نہیں ہوگا لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ یوباؤں سوپر سپریڈر ثابت ہو سکتے ہیں یہ آشنکہ صحیح ہے اور جس طرح سے دیش میں کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اس میں بچوں کے کیس بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اسی لئے ایسے میں سب سے بڑی ضرورت ہے بچوں کو کورونا سے بچانے کی دیش میں کورونا کی دوسری لہر کا کہہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وائرس کی اسکڑی کو مضبوط کرنے کے لیے مہاراشت کی لاپروہی کو سب سے زیادہ ذمہ دار مانا جا رہا ہے یہ گراف اسی لاپروہی کو دکھا رہا ہے یہ بیتے سات دنوں میں دیش اور مہاراشت میں آئے نئے کیسوں کے آنکڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ سات دن میں جتنے نئے کیس پورے دیش میں آئے اس میں سے 57% اکیلے مہاراشت سے آئے یہ فکر اس لئے اور بڑی ہو گئی ہے کیونکہ مہاراشت میں کورونا کی سیکنڈ ویوز میں بچوں کے تیزی سے سنکرمیت ہونے کے بھائیابے آنکڑے آئے ہیں مہاراشت میں صرف مارچ میں 10 سال تک عمروالے قریب 15000 بچے سنکرمیت ہوئے ہیں یہاں کڑے اس لئے ڈراغنے ہیں کیونکہ جنوری میں 2000 کے آس پاس بچے سنکرمیت ملے تھے جن کی عمر 10 سال تک تھی فروری میں اس میں 700 کا اجافہ دیکھا گیا لیکن مارچ میں یہ 15000 پہنچ گیا 11 سے 20 سال کی ایج گروپ کو دیکھیں تو مارچ میں 40000 کے قریب سنکرمیت پائے گئے جو جنوری میں مہز 3300 اور فروری میں 8000 تھا مطلب یہ کہ جس کا ڈر تھا وہی ہونے لگا ہے اب تک کورونا وائرس کا کہہر بچوں پر زیادہ نہیں دکھ رہا تھا لیکن اب دکھنے لگا ہے بنگلورو میں بھی تیزی سے بچے کورونا سنکرمیت ہو رہے ہیں بیتے ایک مہینے میں ہی یہاں 10 سال سے کم عمر کے 500 سے زیادہ بچے سنکرمیت پائے گئے کورونا وائرس کا شکار جمہو کشمیر کے بچے بھی ہونے لگے جس سے سنکرمڑ کی کڑی اور مصبوط ہونے کا خوف اور گہرا گیا ہے کلگام کے ایک کھل علاقے میں ایک نیجی سکول میں 36 سٹوڈنٹ اور 60 سال کا ایک بزرگ کورونا سنکرمیت پائے گئے ہم بھار بھار اجلیچہ کر رہے ہیں لوگوں کو تب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارکٹ میں پبلک پلیسز میں ویڈاوٹ ماسک گونتے ہیں اس میں میں یہی ان کو رکیس کرنا چاہوں گا کہ وہ ماسک پہنے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیار رکھیں اور تاکہ ہم اس وضع سے مجھ سکیں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پچھلے سال جب کورونا اپنے پیک پڑ تھا تب بھی بچوں میں سنکرمڑ کی ماملے کم آئے تھے اور جو سامنے آئے تھے ان میں زیادہ تھا ماملے گمبھیر نہیں تھے لیکن اب بچے بھی تیزی سے کورونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اس کی کچھ وجہ بتائی جا رہی ہیں پچھلے سال ایک لمبا وقت لکڈاؤن میں بھی تھا جس وجہ سے بچے باہر ہی نہیں نکلے لیکن اس کے بعد ان لوک میں جیسے جیسے سکول کھلنے لگے بچے باہر نکلنے لگے سنکرمڑ کی چپیٹ میں آنے لگے اور اب جب کورونا کے نئے سٹرین سامنے آئے ہیں دوسری لہر شروع ہو چکی ہے تو ماملے بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں بچوں کے اندر بہت زیادہ سیریس بچے نہیں ہوئے کلاسکل کورونا اب یہ جو نیا بیریانٹ آیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے لیکن دیفینیٹلی تھوڑا سے چنطہ کا بھی شہ ہے چنطہ اس لیے بڑی ہے کیونکہ کورونا بچوں کو زیادہ گمبھی روپ سے بھلے ہی پروابط نہ کرے لیکن بچے وائرس کے کیریئر بن سکتے ہیں گھر میں ماتا پتا جیسے بڑھے اور دادا دادی جیسے بزرگوں کو سنکرمت کر سکتے ہیں اور یہ خطرہ لگاتار برقرار ہے اور تب تک رہے گا جب تک چھوٹے بچوں کے لیے ویکسین نہیں آ جاتے کیونکہ ابھی تک دنیا بھر میں زیادہ تر ویکسین سولہ سال سے اوپر کے لوگوں کو لگ رہی ہیں اس سے چھوٹے بچوں کو نہیں کیونکہ پہلے چھوٹے بچوں کے لیے ویکسین کا پریقشن نہیں ہوا تھا جو اب شروع ہوا ہے اس وقت امریکہ میں فائزر اور موڈنا بریٹین میں آکسورڈ ایسٹر جینکہ اور چین میں سینوویک بچوں کی ویکسین کا تیزی سے ٹیال کر رہی ہے جس میں چوبیس گھنٹے پہلے فائزر کی اور سے اچھی خبر سنائی گئی فائزر کی اور سے دعویٰ کیا گیا کی بارہ سے پندرہ سال کے بچوں پر کیے گئے ٹیسٹ میں پایا گیا کی ویکسینیشن کے بعد کورونا انفیکشن کا کوئی کیس نہیں آیا یعنی ویکسین سو پرتیشت اگساردار بات آئی گئی یہاں سٹیڈی ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے اور زیادہ بڑی سنکھیا میں وولنٹی ایس پر ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا تھا لیکن امید جگنے کی ایک بڑی وجہ بچوں میں ملی انٹی بوڈیز ہیں جو بچوں میں بڑوں کی تلنا میں زیادہ ملی امید تو جلد ہی چھ مہینے کی عمر والے نوزاد بچوں کے لیے بھی ویکسین آنے کی جتائی جا رہی ہے مطلب جلد ہی چھوٹے بچے بھی کورونا کبت سے لیس ہو سکیں گے لیکن تب تک اور اس کے بعد بھی بچوں اور بڑوں سب کو کورونا سے بچانے والے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بینہ کسی ڈھلائی کے پالن کرتے رہنا ہوگا ذرا دھیان دیجے کا اس آگڑے پر مہراشت میں پچھلے کچھ دنوں میں جو آگڑے آئے ہیں بلکہ پچھلے مہینے تین سو سکول کے سٹوڈنٹس صرف دو ڈسٹرکٹس میں کورونا پوزٹیف آئے گئے جس میں سے واشم میں ایک ہوسٹل میں دو سو انتیس تیلنگانہ میں سات سکولوں میں سو بچے کورونا پوزٹیف اور اتنا ہی نہیں ہریانہ میں چوون سٹوڈنٹس کرنال کے ایک سکول میں کورونا پوزٹیف آئے گئے سوچی آگے ابھی بھی بچوں کو سکول بھیجنے کہ اگر جن میں للک ہے تو ان کو سوچنا چاہیے اب دیکھتے ہیں فکر ہیڈلائنٹس بنگال کے علبیریا سے پی اے موڈی کا ممتہ پر حملہ بولے ہار کی ڈر سے باکھلائی دی دی دوسری سیٹ سے بھی لڑ سکتی دی چناب بنگال سے جائے گی تشتی کرن کی سرکار ممتہ پیرنجی نے سی آر پی ایف کے خلاف درج کروائی آئی ف آئی آر بولی آمد شاہ کے نردیش پر کام کر رہی ہے پیراملٹری فورسز ووٹنگ کے دوران ریلی کیوں کرتے ہیں پی اے موڈی دلنی میں کورونا ویسپورٹ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار سات سو سے زیادہ کیسز آٹھویں تک کے سکول بند رہیں گے سی ایم کیزیوال نے کل امرجنسی میٹنگ بلائی کشمیر مدے پر پھر باکھلایا پاکستان مہارت سے بیعہ پار کا فیصلہ پلٹا چینی اور کپاس نہیں لے گا بولا تین سو ستر کی بہالی تک ٹریڈ نہیں شریرگر کے نوگام میں بی جے پی نیتا انبر خان کے گھر آتنکی حملہ فائرنگ میں جوان شہید بچوں کے لیے ویکسین منانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے اس وقت دنیا میں قریب آدھا درجن کمپنیاں بچوں کی ویکسین برکام کر رہی ہیں اور دعویٰ ہے کہ جلدی چھ مہینے کی عمر تک کے بچوں کے لیے ٹیکہ آ جائے گا کلی فائزن نے دعویٰ کیا کہ اس کی کوویڈ نائٹین ویکسین بارہ سال سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے بھی پوری طرح سرکشت اور کورونا وائرس کا اثر روکنے میں کارگر ہیں کورونا کا کہہر جب ایک بار پھر سے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں کورونا پیڈیتوں کے علاج کے لیے آکسیزن کی آوشکتہ بڑھ گئی ہے اسے دیکھتے ہوئے کہ اندرسرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے آکسیزن کے سلینڈر یا لیکوڈ آکسیزن ڈھونے والی گاڑیوں کو اب 30 ستمبر 2021 تک پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی تاکہ انہیں کسی بھی راجے میں آواجہی میں دکھت نہ ہو بھارت کی کارنمی کورونا کے کارن دیش بھر میں لگے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آئی کمزوری سے کافی حد تک اوبر چکی ہے یہ بات ورلڈ بینگ نے اپنی حالیا ریپورٹ میں کہی ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی سنگکٹ پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے ورلڈ بینگ نے 2021 اور 22 میں دیش کی ریال جی ڈی پی گروہ 7.5 سے 12.5 پرشنٹ رہنے کا انمان جاتایا ہے اور اب دیکھتے ہیں جو ہے سو ہے دنیش قاتم کے ساتھ تاج محل والے آگرہ کو ننڈگرام سے جلن ہو رہی ہے ننڈگرام کے لوگوں کو شبیندو اور دیدی کو تھانکیو بولنا چاہیے پورے دیش میں لوگ اس قصبے کو جان گئے ریلیوں اور کاریکرتاؤں کی ریلم پیل سے لوکل لوگوں کو بھی خوب روزگار ملا تھوڑا دم اور دماغ اور لگایا جائے تو ٹوریزم کے ماملے میں بھی یہ لوگوں کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے گیر سیاسی لوگ بھی جا جا کر دیکھیں گے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں بنگال میں چناؤں کے سمجھ لگ رہا تھا کہ آگ ہی لگ گئی وہ کونسی جگہ ہے جہاں ہنسہ ہوتی ہے لیکن کرتا کون ہے یہ کسی کو پتا نہیں چلتا وہ کونسی جگہ ہے جہاں سے ممتہ کو ملے سمرتھن نے ان کو شکتشالی سیم بنایا اور اسی جگہ نے وہ کونسی جگہ ہے جس کے اتنے ہائی پروفائل سیٹ ہونے کے باوجود سنتانوے فیزدی لوگ گرامین ہیں وہ کونسی جگہ ہے جہاں ریلیوں کی بھیڑ میں دھکا مکی ہوتی ہے اور ووٹنگ گولوں میں کھڑے ہو ہو کر کی جاتی ہے اتنی وجہوں کے بعد تو لگتا ہے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نہ بنا دیا جائے ویسے اگر ایسا ہو بھی گیا تو کریٹ وامپنتھی بھی لینے آئیں گے کہ ہم کیمیکل ہب کے لیے زمین لینے کا آدیش نہ دیتے تو آج کی تمام وجہوں کا وجود کہاں سے ہوتا ہم نے تو اس جگہ کو پہچان دلانے کے لیے خود کو بھی مٹا دیا باقی تو جو ہے سو ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی موسیقی